السلام علیکم ایوریون آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹر میڈیٹ کا جو اگزام ہونے والا ہے فروری میں دوہجر بائیس تو اردو کے جو چھاتر ہیں جتنے بھی دوہجر بائیس میں اگزام دینے والے ہیں ان کے لیے یہ سوال بہت ہی اہم ہونے والا ہے تو آئے دیکھتے ہیں کس طرح کا سوال پوچھا گیا تھا دوہجر سترہ کے موڈل پیپر میں تو میں جو آج موڈل پیپر لے کر آیا ہوں یا دوہجر سترہ کا ہے اور اس میں کل ایک سو ایکیس پیج ہے تو میں آپ کو صرف اوبجیکٹیب کوشتنس نہیں کراؤں گا بلکہ اس میں اوبجیکٹیب کے ساتھ سبجیکٹیب بھی کراؤں گا تاکہ آپ لوگ دونوں اچھے سے یاد کر لو اور اگزام میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤں تو دیکھئے کیا سب سوال پوچھا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہو کہ سوال نمبر ون میں جو پوچھا گیا ہے سبھی سوالوں کے جواب دینا لازمی ہے یہ دوہجر سترہ کے موڈل پیپر ہے ٹھیک ہے جتنے بھی اس میں سوالات دیئے گئے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے کس طرح کا سوال پوچھا گیا ہے تو پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ اہوان غزل کس کی تخلیق ہے تو اس کا جو جواب ہوگا جلانی بانو ہوگا ٹھیک ہے بے ایس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا سوال نمبر دوسرا ہے قصہ گوئی کی سب سے پرانی وہ صرف کون سی ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا داستان اگرہ سوال پوچھا گیا ہے سید سلیمان ندوی کس ریاست سے تعلق رکھتے تھے تو اس کا جواب ہو جائے گا اپسن نمبر جیم اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا ریاست بہار اگرہ سوال ہے ان میں سے کس کتاب کا تعلق داستان سے ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا باغ وہ بہار اگرہ سوال ہے کندن کے خالق کون ہے یعنی کندن جو ہے اس کو لکھنے والے کون ہے ٹھیک تو اس کا جو جواب ہوگا رشید احمد سے دیکھئی اگلا سوال پوچھا گیا ہے میر امن دہلوی کس کا میر امن دہلوی کس کالج سے وابستہ رہے میر امن دہلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فورٹ ویلیم کالج سے وابستہ رکھتے تھے کیوں؟ تو انہوں نے وہیں جان گلکریسٹ نام کے جو ویکتری تھے ان کے کہنے پر باغ وہ بہار جیسے داستان کو لکھا تھا اگرہ سوال ہے غبار خاتر کا تعلق کس سنف سے ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا خطوط یعنی علیف اس کا کریکٹرنسر ہو جائے گا دیکھئے اگرہ سوال یہاں دوسرا میں پوچھا گیا ہے درزے زیل مارو جی سوال میں سے کسی آٹھ کا جواب دی ہے ٹھیک ہے تو سوال پوچھا گیا ہے علی سردار جعفری کا تعلق کس عدبی تحریک سے تھا تو اس کا آنسر ہو جائے گا ترقی پسند تحریک سے تو اگلا سوال ہے یگانہ کی پیدائش کہاں ہوئی تو اس کا جواب ہو جائے گا اپسن ہمارے بے اس کریکٹ دلی اگلا سوال ہے خلیل الرحمان آزمی کی پیدائش کہاں ہوئی تو جواب ہو جائے گا انہیں نہیں کہاں ہوئی سوری یہاں پر کہاں لکھا ہے لیکن اپسن میں دیا ہوا ہے ہاں اسوی دیا ہوا ہے تو یہ جو کوئسن لکھا ہے یا کہاں نہیں ہوگا یہاں پر کب ہوگا چھے کب پیدائش ہوگی تو اس کا جو آنسر ہوگا اپسن نمبر بے اس کریکٹ ہو جائے گا انیس سو ستہائیس سوی اگلا سوال ہے سورج ہے گونا مہربان ہے سر پہ نیلا سائبان اسی کا دوسرا مسرا کون سا ہے تو اس کا جو جواب ہو جائے گا آپسن نمبر دال کریکٹ ہو جائے گا اے آسماء اے آسماء رتبہ رہے سایا تیرا تو اگلا سوال ہے غالب شکن کس شائر کو کہا گیا ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا تو پانچمہ کا جو جواب ہو جائے گا یعنی غالب شکن کس شائر کو کہا گیا ہے تو یہ ہو جائے گا آپسن نمبر الیف کریکٹ یگانہ چنگیزی کو اگلا سوال ہے کیوں گردوش مدام سے گھبرانا جائے دل اس کا دوسرا مصرا کیا ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا آپسن نمبر جی میز کریکٹ انسان ہو ساغر وہ پیالا نہیں دیکھئے اگلا سوال ہے مرزا نوشا کے نام سے کون شائر مشہور ہوئے تو اس کا جواب ہو جائے گا آپسن نمبر الیف اس کریکٹ غالب اگلا سوال ہے یگانا چنگیزی کا اصل نام کیا تھا تو اس کا جواب ہو جائے گا آپسن نمبر بے اس کریکٹ مرزا واجد حسین اس کا بے اس کریکٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے اکبر الہبادی کا پورا نام کیا تھا تو جواب ہو جائے گا اکبر حسین جی میز کریکٹ تو آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر تیسرا میں پوچھ رہا ہے دز زیل معروضی سوالات یا سوالوں میں سے کسی پانچ کا جواب لکھ ہے تو دیکھیں پہلا سوال پوچھا ہے بیدی کا پورا نام کیا تھا تو اس کا پورا نام تھا راجندر سنگ بیدی جی میز کریکٹ اگلا سوال ہے فیض احمد فیض کہاں پیدا ہوئے سیال 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 کوٹ میں پیدا ہوئے سیال کوٹ میں پیدا ہوئے الیف کریکٹ اگلا سوال ہے کسی کی موت پر جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں اس کا جواب ہو جائے گا مرسیہ جیم اس کریکٹ اگلا سوال ہے جو شمالی آبادی کا پورا نام کیا تھا تو اس کا جواب ہو جائے گا شبیر حسن خان اگلا سوال ہے جے پرکاش ناراین کی پیدائش کہاں ہوئی اس کا جواب ہو جائے گا دیارہ میں دیارہ میں اور اگلا سوال ہے مجاز کا اصل نام کیا تھا تو اسرار الحق مجاز ان کا پورا نام تھا تو علیف اس کریکٹ ہو جائے گا اور آخری سوال اس آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں چوتھا پوچھا درز زیل میں سے کسی پانچ کی جمع بنائیں تو اس میں سے کسی پانچ الفاظ کے جمع بنانا ہے تو اس میں دیکھئے کون کون سے الفاظ لکھئے ہوئے ہیں جیسے تو یہاں پر لکھا ہوئے ہیں جسم تو جسم کا ہو جائے جسم قوم کا اقوام باب ملک ممالک وقت کا ہو جائے اوقات شرط کا ہو جائے شرائط اور رسن کا ہو جائے رسوم یہاں پر میں نے سبھی کا Seo بتا دیئے اور آپ کو اس میں سے صرف پانچ کے بتانے دے ٹھیک ہے تو دیکھئے اگلا سوال پانچ میں پوچھا ہے درزل میں سے کسی پانچ کے زد بنائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ زد بنانا ہے ٹھیک ہے زد یعنی اپوزٹ وارڈ یعنی الٹا ٹھیک ہے تو اس میں بھی پانچ بنانے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا تھا خیر تو خیر کا ہو جائے گا شر جدید کا ہو جائے گا قدیم آغاز کا انجام آسمان کا زمین فنا کا بقاہ حلال کا حرام نیکی کا بدی ٹھیک ہے تو اس کا جو آنسر تھا سوال جواب نمبر پانچ کا جو ہے نا یہاں آنسر میں نے دکھا دیئے ٹھیک ہے سوال چار میں جو پوچھا تھا واہ جمع تو یہ بھی اس کا آنسر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو چلی دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا پوچھا ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے سوالات کے کس طرح سے سوال پوچھا ہے سوال نمبر چھے میں محاورات زیل میں کسی پانچ کو جملوں میں استعمال کی دیئے باطن اگلدان آنگن آزان اجرت حیاء جو دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ الفاظ ہیں تو اس کے میں جواب سکرول کرتا ہوں آپ دیکھ لوگے ٹھیک ہے اور میں آنہ ابھی میں خود کرتا ہوں سکرول تو سوال نمبر چھتا کا جو دیا گیا تھا کہ محاورات کے جو الفاظ تھے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو یہ دیا ہوا ہے جواب چھتا گا باطن جو مذکر الفاظ ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہو جائے گا ظاہر کی طرح اس کا مک اس کا باطن بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اگر دیکھو اگلدان بھی مذکر الفاظ ہے تو یہ کس کا اگلدان ہو جائے گا اس کا جملہ آنگن ہاں میرا آنگن کشادہ ہے اگلا ہے آزان تو مسجد میں آزان ہو رہی ہے جو معنس الفاظ ہے عجرت جو معنس الفاظ ہے نیکی کی بڑی عجرت ملتی ہے اگلا سوال ہے حیاء معنس آج کل حیاء ختم ہوتی جا رہی ہے تو اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو محاور جو سوال نمبر سات وہاں میں جو پوچھا گیا ہے تو اس میں محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہو نو دو گیارہ ہونا محاورہ ہے اور اس کا جملہ کا جواب دیا ہوا ہے سپاہی کو دیکھتے ہی چور نو دو گیارہ ہو گیا ہاں ہو گئے اگلا ہے کہ اپنا علو سیدھا کرنا کوئی مرے یا جیئے ان کو اپنا علو سیدھا کرنے سے مطلب ہے ہاں اگلا فیر دیا ہوئے پانی پانی ہونا بچوں کے سامنے بے عزت ہونا ہو کر پانی پانی ہو گیا ٹھیک ہے اگلا ہے عید کا چاند ہونا تم تو آج کل عید کا چاند ہو گئے یعنی بہت کم نکانا ٹھیک ہے بہت کم دیکھنا ہاں لال پیالا ہونا بچوں پر ناحق لال پیلا ہوتے ہیں اگلا ہے کہ پھولے نہیں سمانا ملازمت مل جانے پر وہ پھولے نہیں سما رہے ہیں پھر ہے آنکھ ملانا تو اس کا ہو جائے گا کتنا بدتمید ہے استاد سے آنکھ ملا کر بات کرتا ہے تو یہ محابروں میں استعمال ہو گیا پھر آٹھوہ میں سوال پوچھا گیا تھا تو اس میں لاہقہ ہاں کی ترقیب کرنے تھی تھی ہے تو الفاظ تھے دیئے ہوئے اس کا آٹھوہ میں جو سوال ہے اس کا یہاں نیچہ آنسر دیا ہوا ہے لاہقہ الفاظ بتانا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے وار تو لاہقہ جو ہوتا ہے وہ آخرے میں استعمال ہاں ہوتا ہے تو یہاں پر دیا ہے وار تو برزگوار ہو جائے گا انداز تو تیز انداز ایسے لوگ سوال ہے ایک تھی یہاں لکھا ہے اور ساپ کا دونوں الفاظ دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو تر 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 ترکیم میں ہاں کرنا تھا یہ سوالات ہوں گے ٹھیک ہے میں ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں آٹھوہ میں کیا پوچھا ہے اوپر لے چلتا ہوں اے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے آٹھوں میں پوچھا ہے کہ مندرزہ جیل لاحق لاحقوں کی مدد سے پانچ الفاظ کی تراقیب لکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر وار ہے انداز ہے گاہ ہے یافتہ زارگر ٹھیک ہے تو اسی کا انسرز نیچے چلے دیکھتے ہیں پھر انسرز تو یہاں پر جو آنسرز دیئے گئے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو الفاظ اور لاحق کی ترقیب تو وار کا ہو جائے گا برزگوار بزرگوار ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انداز تیز انداز ہو جائے گاہ بندرگاہ یافتہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا ازار گلزار گھر سودا گھر تو پھر اگلا سوال آپ ہاں نا وہ دیکھئے جواب نومہ میں دیکھ سکتے ہو آپ تو اس کا پہلے سوال جواب ہے نا یہاں جو جواب لکھا ہوا ہے پہلے سوال دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ سوال نمبر نائن جو پوچھا ہے کہ زیل کے کسی چار سوالوں کے جواب ایک یا دو جملوں میں دیں دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے سوال کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے پھر دوسرا سوال ہے باگو باہر میں کتنے درویش کی کہانی بیان کی گئی ہے پھر اگلا ہے فسانہ آجائب کی دو کردار کا نام لکھیں پھر اگلا ہے علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے پھر اگلا سوال ہے غزل کے آخری اور پہلے شیر کو کیا کہتے ہیں تو اس کا میں پہلے جواب دکھا دیتا ہوں آپ کو سوال نمبر نائن میں جواب اس کا ہوگا آپ لوگے نا اس کو لکھ لوگے اور اچھے سی یاد کر لینا ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا سب ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو جواب نومہ ہے تو پانچ سوال تھے اس میں ہاں تو یہاں دیکھ سکتے ہو ٹوبا ٹیک سنگھ منٹو کا افسانہ ہے دوسرا جواب ہو جائے گا باگو باہر میں چار درویشوں کی کہانی ہاں قصہ بیان کی گئی ہے پھر اگلا ہے فسانہ آجائب کے دو کردار کے نام تھے جان عالم اور انجمن آرہ چھوٹھا میں تھا علامہ اکبال آٹھانہ سو ستتر میں سیال کورٹ میں پیدا ہوئے پھر اگلا سوال ہے غزل کے آخر شعر کو مکتہ اور پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں چلی دیکھتے ہیں سوال نمبر ہاں دسوہ میں کیا سب سوال ہے دیکھئے سوال نمبر دسوہ میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ زیل سے کسی چار سوالوں کے مختصر جواب دیں جو بارہ نمبر کے اس ٹیم کے موڈل پر پڑھے پوچھے گئے تھے دیکھئے کیا سب سوال تھا تو پہلا سوال ہے فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاذ سے کیا سیکھا پھر دوسرا سوال ہے خاکن نگاری سے کیا مراد ہے تیسرا مٹی کی تہمے قدرت نے کون کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں پھر چوتھا ہے سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کیجئے پانچوہ سوال ہے مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور چھٹا ہے صرف انشایہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے تو دیکھئے اس کا انسر سب کیا دیا ہوا ہے چھے کسٹنس میں سے ہم کو چار کے جواب دینے تھے تو میں چھے او کا انسر سب آپ کو دکھا دوں گا اور اور آپ لوگ اس کو یاد کر لوگے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جوابات تو دسوان کا جو پہلا جو جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ استاذ سے کیا سیکھتے تھے تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ فرحت اللہ بیگ کے استاذ کا نام لپٹی نظیر احمد تھا وہ اپنے استاذ نظیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے مگر فرحت اللہ بیگ سے آئراب کی فاش غلطیا ہوتی تھی اور ان کا صرف نوہ بھی کمزور تھا اور نظم میں بھی وقت ہوتی تھی اس لیے ان کے استاذ سخت خفا ہوتے تھے اور پریشان ہو کر فرحت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے انکار کر دیتے تھے یا کر دیا کر دیتے تھے لیکن فرحت اللہ بیگ کو چونکہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا اس لیے استاذ کی فتکار کے باوجود وہ وہاں سے ٹرس سے مس نہیں ہوتے تھے ان کے زد تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں گے تو انہیں انہی سے بل آخر سوری بل آخر فرحت اللہ بیگ کہ اس شوق کو دیکھ کر ان کے استاذ نظیر احمد کو اپنے فیصلے پڑیے کہتے ہوئے نظر ثانی پڑی کہ اگر تم چلے جاتے تو میرے گھر میں پھر کبھی گھسنا نصیب نہ ہوتا میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزمار ڈالا خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے یہ بے حیائی نہیں ہے میاں یہ شوق ہے علم کا جس کو چسکہ ہوتا ہے وہ بڑی بھلی بھی سنتا ہے بڑی بھلی بھی سنتا ہے بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو پالتے ہیں دیکھئے اگلا سوال کا جواب کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوسرا سوال کا جواب ہے وہ یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ لو آپ نے اس ویڈیو کا پاؤز کر لینا ٹھیک ہے پاؤز کر لینا روک لینا اور اس کے بعد اس کو لکھ کر یاد کر لینا نہیں تو پاؤز کر کے یہاں پر آپ لو ریڈنگ کر لوگے ٹھیک ہے تو آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس کا آنسر تو دیکھئے نیچے بھی اس کا آنسر دیا ہوا ہے تھوڑی سی بس دیکھ سکتے ہو پھر اسی طرح پھر آپ دیکھ سکتے ہو اگلا ہاں مٹی کے تہمے قدرت نے ایسے ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں جن کا ہاں جن کو کام میں لاکر انسان ایک محضب آدمی کہلاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے اس کا آنسر دیا ہوا ہے آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لوگے ہاں رک لینا ہے ویڈیو کو اس کے بعد آپ لوگ اس کو یاد کر لوگے دیکھ کر پھر اگلا سوال کا جواب دیا ہوا یہاں نیچے ٹھیک ہے سیئے سلیمان ندوی کے بارے میں تو ان کے بارے میں یہاں پر ان کے نا ان کے زندگی کے بارے میں تھوڑی سی ہاں لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو آسانی سے آپ اس کا آنسر دیکھ لوگے پھر دیکھنا پھر اگلا پانچمہ کا جو ہاں سوال پوچھا گیا تھا تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریک علم بند کی جائے اسے عدوی اسطلاح میں مضمون کہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے آنسر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا آنسر بھی اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے اور آپ لوگ ہیں نا ویڈیو کو روک لینا اور اس کو کہیں بھائی لکھ لو ٹھیک ہے آپ لوگ جتنا لکھو گئے کوشن کو دیکھ کر اتنا یاد ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہو آہ پھر یہاں آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹے میں غیر افسان افسانوں کے سناف ادب میں انشایہ وہ نصری تحریر ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتا آپ کس طرح آنسر دیکھا ہوا ٹھیک ہے پھر آپ اس کے بعد پھر ہے نا اگیار ماں جو سوالات تھے تو وہ آتا ہے دیکھتے ہیں کس طرح کا سوالات ہے اگر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اگیار ماں سوال جو پوچھا گیا ہے تو اس میں چار سوالات ہیں جس میں دو پر روشن ڈالنے ہیں بہت ہی امپورٹین کی سوالات ہیں ٹھیک ہے بہت ہی مہتبون ہے ضروری ہے یہ آپ لوگوں کے لئے اگر یہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی ہے نا نبے پلس نمبر لانے سے نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو آپ کس طرح سے سوالات ہیں پہلا سوال دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے چاہتا تھا پھر سوال نمبر باروہ میں ہے نا کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے مضمون کلم بند کرنا ٹھیک ہے دوستی ہے تاز محل اب دیکھ سکتے ہو سوالات اس کا میں آنسر پر آپ کو اسکرول کر کے دکھا دوں گا میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ تیرہاں سوال دیکھ لو آپ ٹھیک ہے اس کا جواب دیا ہوا نیچے تو یہ باروہ ہی سوال ہے تو اس طریقے دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا سب دیا ہوا ہے تو دیکھ لیجئے آپ لوگ 11 ماہ کا جو آنسر دیا ہوا ہے رجب علی بیق شروع کر کے فسان آئے جاب کے مطالق جو جواب لکھنا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ویڈیو آپ پاوز کر لینا اس کے بعد اس کو لکھ سکتے ہو اور یاد کر لینا اگر تین چار مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ لوگے نا تو اس کے جتنے بھی آنسر سے بتائیں کوئی بھی آنسر آپ سے ہے نا چھوٹے گا نہیں ٹھیک ہے کوئسنس کے جو آنسر سے وہ نہیں آپ بھولیں گے اور اگزام میں اچھے نوبروں سے پاس کر جائیں گے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو آپ کہ کس طرح سوال کے جواب دیا ہوئے دیکھیں یہاں بھی اسی کا اوپر والے کا حصہ دیا ہوئے پھر دوسرا سوال جو پچھا ہے اس کا آنسر دیا ہوئے یہاں میں سکرول کر دے رہا ہوں آپ لوگ دیکھ لو سکتے ہو سوال نمبر تیسرا ہے احمد جمال پاشا کے بارے میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہجرات جو ان کا لکھا ہوا ہے احمد جمال پاشا گا اس کا مطالق تھا ایک سوال تو اس کا آنسر تھی ہے یہ پھر آپ آگے بڑھو گئے ہمیں یہاں پر تھوڑا سی آہا تھوڑا جاتا ہوں ٹھیک ہے ہے جاتا ہوں آپ لوگ دیکھ کے اس کو لکھ لیا نا اس کے بعد پھر یہاں جی لانو بانو کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے ایوانے غزل جو کا مشہور نویل تھا ان کے بارے میں لکھنا تھا جو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پرامس وغیرہ ہاں لیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پرامیس ہاں پرامیس کے بارے میں لکھنا تھا کوسس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کوسس دیکھ پڑھ لینا میں نے دکھا دیا تھا کوسس اس کا یہ آنسر سے میں کہ میں آہستہ آہستہ اس کو اسکرول کر رہا ہوں پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہاں یہاں پر جو جواب دیا ہوا ہے اب آہمی میں دوستی ایک نعمت تو یہاں پر مضمون آپ دیکھ سکتے ہو میں سکرول کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو اچھے سے پھر کر یاد کر لینا لکھ لینا تاکہ سام میں اچھے نمبر سے پاس کر سکو پھر یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ تاز محل کے اوپر میں بھی آپ کو دکھا دے رہا ہوں یہ 2017 کا موضل پر ہے ٹھیک ہے یہ بہت جبردست ہے کہ میں نے جب اگزام دیا تھا تو اسی سے پوری سوالہ ساتھ ٹکڑا تھے اور میں نے اچھے نمبر سے پاس بھی کیا تو دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا جواب ہے اور یہیں بھی ایسیہ ویڈیو سماپت ہوتا ہے اکتہتام ہوتا ہے اور آپ سے ترخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولنا اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو دوستوں میں شیئر کر دو تاکہ یہ ویڈیو ہر ایک بچوں تک پہنچ جائے جو اس بار اگزام دینے والے ہوں 2022 میں انٹرمیڈیٹ کا تو وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے تب تک لیت نہیں بنے رہے ہم سکیوز بھی تانسرز کے ساتھ آپ کو اوبجیکٹیب کے ساتھ ساتھ میں سبجیکٹیب بھی کراؤں گا دونٹ وری تانسن نہیں لینا ہے اللہ حافظ